آجا تلیل آرکھ بک اگر اللہ نال کوئی کم ہے دمینوں دست دیو میں آؤ چھو تا کہ جانا ہی تا کوئی کیا نہیں لیکن میرے دادا جانا گیا کہ امہ الہی کفلا مینوں تیرے نال کوئی کم نہیں کیونکہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آکھ میں پڑتا ہے اس کا حلیل لیکن تو سلامار کے سانگیتا جن نے جن نے میرتے سانگیتا بدلے چکا دیتے نے سوائے صدیق اکبر دیسان آتے مشکا سوا پانچ سم پچ منزا کیا مدل دین یہ نادا بدلہ اللہ دلاؤں ٹکائے گا لیکن آؤ میرے دادا جانتا ہے تو سانگیتا آج مہودہ بدلہ چکا نایا میں ترکے نا اللہ کا حاج دنیل آرکھ بک اگر توانوں اللہ نال کوئی کم میں تیرینوں دست دیو میں وہ تھے چلنا جی تھے تُسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خادری دائی دارے ختم نبو زندہ بات دائی دارے ختم نبو زندہ بات نعرہ غوصی جبریلی ارمین نے تکر دے میں اپنی زبانے مفہوم عدیثہ پیان کر لاؤں یہ لفاظ نہیں میں سمجھو جبریلی ارمین نے یہ کہندہ ہے انہوں کے سونے بڑے کرم آگے آکھا ہو میرے تے وکرم کمائی جاؤ میری بگڑی بنائی جاؤ جبریلی ارمین نے تکر دنیا رسول اللہ میری بڑی دیر دی تمنہ ہے میری بڑی خاش ہے میں نو اللہ تعالیٰ کو نو جازت لے دے ہو جدو کیا مندہ دینوں بے یاد رکھا ہے پولس رات تری ہزار میلوں دا لمبائی ہونی ہے داس ہزار میل چڑھائی داس ہزار میل ستہ ہمار داس ہزار میل اتروائی ہونی ہے تری ہزار میل لبل اور دلوار نہوں زیادہ تیز اور بازوں زیادہ باریک کچھ چیز ایسیاں نجڑیاں ساتھی سمجھ تمہیں بالاتار نے ارز کی تھی حضور آپ نے رابطہ لے کرو من اجازت لے دے ہو کیونکہ سرکار نے فرمایا ساری امتوں تو جنت حرام اجنی دیر تک میری امت تھا حل نہ ہو جائے سارے نبیوں تو جنت حرام جنبیائیں تھا حل نہ ہو جائیں سارے اپنا نبیاں تو بعد والے نبی سب ت illum پہ جانت اور ساری امتوں تو اس عانوالی امت سب ت Kommentare جنت پہ جائے گی ارز کی تجازہ اللہ اللہ تعالیٰ گا جہاست لے دے ہو جو دو کیا مدد تین ہوئے گا اکی اکی ہے highest امت ہوئے گی جو پر صلات گزر لگے تو اجازہ دوں میں اپنا پار اچھا دیاں پار میرا ہوئے قدم تو امتیدہ ہوئے جبریل امین شناس ہے مزاج مصطفہ نے حالا سرکار جو امت جنرل بیٹھ چلی جائے جبریل امینوں کی فیدہ ہے جہنہ میں چلی جائے انہوں کوئی نقصان نہیں لیکن وچھلی میں گل کرنا گا ہوا جبریل امینوں پتہ ہے کہ سرکار امتنا البڑا پیار اللہ تعالی ہم یک عزیز علیکی ما عاندتم حریص علیکم بالمؤمنین 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 روح الرحیم سبحان اللہ گیارمہ پارا سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو ٹھائی عزیز علیکی ما عاندتم غریبیس ٹو ہم is your falling into distress یا نیا شانہ والا محبوب تکلیف توانوں پہنچ دیے درد اپنے سینے میں محسوس کردے نے تکلیف پہنچ دی نوں پہنچ دے مغموم ہوندے نے یہ نیشان والے جبریل نوں پتہ ہے سرکار امتنا البڑا پیار ترے امتی حیر حی کرے گا سرکار دی نظر کرم ادر بھی ہو جائے گی جبریل امینے صرف سیٹی حیر حی نہیں کیتی آپنی حیر حی کیتی نال ساڑی حیر حی بھی ہو گئی حضور اجازت لے دے ہو جدوں اپنا پول سرات توڑی امت گزرن لگے پار میرا ہوئے قدم توڑے امتی دا ہوئے جبریل امینے صرف تکے تاکہ سرکار خوش ہو جانگے اور قیامت والا دین میرے علمی نظر کرم فرما دینگے کیونکہ تیرا میراج کے تو عرش اولاد تک پہنچا میرا میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تصامیر شام وقت اپنے دامنے تنی عرصت نہیں رکھتا انشاءاللہ یہاں سے پر شروع کریں گے سزاد المنتخا سے آگے کا سفر جو ہے پھر واپسی انشاءاللہ اللہ جمعہ دل مبارک کو تو جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ مشہور اور مروف آیا مقصہ ہے اس کے اوپر پتہ نہیں میں نے مجھے خود نہیں یاد کہ کتنے دردن بیان اس کے اوپر میں کر چکا ہوں لیکن یہ چاہتا ہے بار بار اس کے اوپر بیان کرتے رہو کیونکہ ایک ایک لفظ سے عشقی ارصول کی خوشبو ہوتی ہے ایک ایک حرف سے عظمتِ مصطفا کی خوشبو ہوتی ہے بھئی یہ مستر والے عزرات بھی آ رہے ہیں ذرا ہاتھ ان کی طرف اٹھو جو میری طرف یہ پندرہ ماہ پارے کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے اس کو سورہ بن اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں سیر والی صورت مراج والی صورت یہ دیکھو مصطفا کریم کی عظمت کا کتنا پیار ہے رب کائنات کا اپنے محبوب سے یہ نہیں ارمایا کہ اللہ سبحان ہے میں سبحان مللزی اسروا بی عبدی لیلہ گلوری بی ٹو ہم ہم میز کو ڈیبوٹی ٹو گو آن ان سم پارٹ آف نائٹ سبحان ہو ہے جس نے راج کے بلکو کلیل حصے میں اپنے محبوب کو لا مقا کی سیر کر رہی ہے وہ سبحان ہے یعنی سفر مراج کو سبحان سے شروع کیا ہو اللہ جی سے بھی ہو سکتا تھا بڑی آئیات ہے لیکن اس لیے کہ محبوب میرا جی چاہتا ہے جہاں تیرا ذکر ہو وہاں میرا ذکر ہو جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا ذکر ہو اور جب کوئی تیرے مراج کا انکار کرے گا تو وہ میرے سبحان ہونے کا انکار پہلے کرے گا بعد میں تیرے مراج کا انکار کرے گا اس لیے کہ سبحان وہ عجس نراد کی بالکل قلیل حصے میں اپنے محبوب کو لا مقا کی سیر کر رہی ہے لیلم من المسجل حرام الى المسجل اقصا from sacred mask to the remote mask اقصا کو انگلیش میں remote کہتے ہیں ہمیں پتہ ہیں انگلیش میں remote یہ میں remote کا معنی نہیں تھا remote کہتے ہیں دور والی چیز کو تو remote کو عربی میں اقصا کہتے ہیں مسجل حرام سے مسجل اقصا تک سہر کر رہی ہے اللہ ذی بارکنا اللہ مسجل اقصا کی بڑی شان ہے جہاں سرکار قدمین شریف لگ خدا کرے ہمیں بھی وہ مقام دکھنے کا موقع ملجی اپنی سندگی میں یہاں سرکار کے قدم مبارک لگ اللہ ذی بارکنا حولا یہ وہ مسجل اس کی چاروں تر برکتیں برکتیں ہیں چوبیس گھنٹیں برکتیں برکتیں ہیں اور یہ میں نے آیا کہا شانہ نزول آپ کو بتایا تھا جب سرکار مراج کر کے ہیں تو کفار کو بتایا تو انہیں مضاق اڑایا یہ کیسے ہو سکتا تھا پھر اللہ تعالی نے یہاں اللہ ذی بارکنا حولا حول کہتے ہیں روانڈوں کو اس کی چاروں تر برکتیں ہیں موسیٰ قلیم اللہ کا مظاہر ہو در ہے سلیمان علیہ السلام کا مظاہر ہو در ہے دعوت علیہ السلام کا مظاہر ہو در ہے اللہ کے ولی بہت زیادہ دار لوگوں کی قبریں ہیں تو جہاں اللہ کے انبیاء اور علیاء آرام کر رہے ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے سرکار کے غلام ہیں ایسا نہیں کبھی بغداد والے سرکار کے مظاہر پر جاتے ہیں کبھی تاجدار گولڈا کے پاس جاتے ہیں کبھی دعوت علیہ حجوری کے پاس جاتے ہیں جہاں اللہ والے رام فرمارے ہیں انسہ قرآن عوام پر قدو کا نزول ہوتا ہے اللہ ذی بارکنا حولا لنوریہو من آیاتنا سیار کیوں کرائی سو سو مہم سام آف اور گرینڈ سائنس کچھ قدرت کام نہ دیں کہ نشانیاں دکھائیں انشاءاللہ جو میں بیان کروں کیا نشانیاں دکھائیں ہیں اور بے شک میرا محبوب مجھے سننے والا بھی یا دیکھنے والا بھی کچھ لوگ نے اس زمیر کو اللہ تعالیٰ منصوب کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی سمیل بسیر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سیاکو سباہ کا مانا یہ ہے کہ چونکہ یہاں یہ سول عربی گرہمر کا زمیر کو قربترح لٹانا زیادہ نصب ہوتا ہے کیونکہ یہاں سیر محبوب کی بات ہو رہی ہے سیر کی بات ہو رہی ہے اس لئے یہاں سے مراد ہے کہ بے شک میرا محبوب مجھے سننے والا ہے مجھے دیکھنے والا ہے تو وہ میراج والے محبوب جزمت کا کہنا جب میراج سے واپس آئے یہ مراج مکہ شیم ہوگا ہے سعیدہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں تمہیں جان کہتے ہیں ایک در سرکار قدرائے رحمت جوش میں تھا مہیا آشا جو مانگنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے حضور اگر اجازت دے تمہیں اببا جان سے مشورہ نہ کر رہا یاد رکھنا جو صالح اولاد ہوتی ہے نا وہ والدہ سے مشورہ ضرور کرتی ہے حضور اگر اجازت دیں میں اببا حضور سے مشورہ نہ کر میں جاؤ چلی گئی اببا جان اللہ کے محبور میں جو مانگنا ہے مانگ لے تو کیا مانگوں وہ بھی صدیق اکبر ہے نا حضور ایلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مراج کی تصدیق آپ نے فرمائی ہے اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تصدیق سب سے پہلے آپ کی مراج کی سرکار ابو جاہل نے جب کہا نا سب سے پہلے مکہ کے بلار میں ملے ابو جاہل سبس مراج کی بات سرکار نے بتایا اسے وہ بڑا اس نے کیا کہا لگا انہوں نے لگے کام بان گیا کبھی ایسے بھی ہو صدیق اکلی علیہ السلام سے اکسا پھر سارے اسمان سے سب سے پہلوں نے صدیق اکبر کا درازہ جا کے ناک کیا میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مراج کے تھوڑے اسے میں مسجد اکسا سے مسجد اکسا بھی کیا ہوں پھر سارے اسمانوں پر بلا مقامی واپس بھی آگئے ہوں صدیق اکبر نے ہمارے کس نے کہا میں اس کو چھوڑے نہیں فرمایا بتاؤ کہا اس نے کہا کہ آپ نے کئی یاد نے فرمایا ہے اگر میرے سرکار نے ہمارے تو انہوں نے کہا رہا ہے میں کئیلا اگر وہ کہتے ہیں میں اپنے بما سارے گھر بانوں کے ساتھ گئتا پھر بھی میں تو صدیق کرتا ہوں صدیق اکبر کا لقب ایسے نہیں ہو جاتے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ درازہ کا دستک دی اس نے بوجھا میں آپ نے فرمایا تصدیق کر دی تو وہ مراج والے آقا کریم جب سید آشاہ نے کیا مانگو تو فرمایا کہ جانا جو مراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو نیمتیں دیئے ہیں بڑا کچھ دیئے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا اگر کسی کوشش سے دو دل چھڑ جائیں ان کو اللہ تعالیٰ جناتہا فرما دینا یہ کچھ راز کی باتیں تھی کچھ شام تھی یہ مانگ لینا یہ راسو اللہ نے دیا اپنے محبور کیوں کچھ باتیں تھی جو بتانے کی جازت تھی کچھ تھی جو چسرکا نے بتائی نہیں ہے تو اس کے وائس ورسہ کر کسی کا دل دکھایا جائے تو پھر کیا ہوگا اگر کسی کے دو دلوں کو جونے سے جنت ملتی ہے تو اگر کسی کا دل توڑ دیا جائے تو پھر اس کے وائس ورسہ کیا ہے پھر جہنم ٹھکانا بڑے گا تو یہ بات زیر میں رکھ لیجیے یہ میراج مستویز بڑے عظیم سبق ملا ہے کہ دنیا میں رہا کے میرے بھائی کو ایسا کام نہ کرنا کہ قیامت والدین کوئی بندہ اللہ کے بارکہ میں تمہاری شکایت کے لیے کھڑا ہو جائے اگر ہو گیا تو کام حراب ہو جائے تو آج صاحب مراج کی مہنم بیٹھ کے اہد کرنا ہے کہ یا اللہ ہی جیسے سرکار ہمارے ہیں کہ ایک مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے ہمارت ہوتی ہے ایک دیوار دوسری کو مضبوط کرتی ہے وہ تیسری کو چوتری کو مضبوط کرتی ہے جیسے سرکار نے ہمارے ہیں اگر کسی کی دل اظہاری کی ہے تو اسے معافی مانگ لو مرنے سے پہلے پہلے اور اہل کرو کہ یا اللہ ہی آج کے بعد انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ کسی کو تکلیف نہیں بچائیں گے یا رب مصطفیٰ استقامت کے دولتا فرما آمین سم آمین وما علیہ اللہ